صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم میرے بیٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں مدری چینل کے ناظرین آپ کو اسلامی سال مبارک ہو جی ہاں محرم الحرام جب بھی آتا ہے نیا اسلامی سال ہمارے درمیان ہوتا ہے یہ مہینہ بڑا مبارک اور بڑی یادیں ہیں اس مہینے سے آئیے اس مہینے سے متعلق چند مدری پھول سنتے ہیں حضرت سیدر عبداللہ بن مسعود صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آشورہ کے دن اپنے بال بچوں کے خانے پینے میں خوب زیادہ فراخی اور کشابگی کرے گا یعنی زیادہ خانہ تیار کر کے خوب پیٹ بھر کر کھلائے گا اللہ عزوجل سال بھر تک اس کے رسک میں وسط اور خیر و برکت عطا فرمائے گا سبحان اللہ میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں آشورے کی آمد آمد ہے تیاری کر لیجئے اپنے گھر والوں پر کشابگی کیجئے اللہ تعالی نے جن کو نوازا ہے خوب اپنے گھر والوں پر خرش کیجئے پیٹ بھر کر اس دن اپنے کھلانا ہے انشاءاللہ اس دن جو اپنے گھر والوں کو اس طرح ان کی خدمت کرتا ہے پیٹ بھر کر کھلاتا ہے اللہ تعالی سال بھر اس کے رسک میں وسط اور برکت عطا فرماتا ہے اے میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علی رحمت الملان فرماتے ہیں محرم کی نمی اور دسویں کو روزہ رکھے تو بہت سواب کا پائے گا بال بچوں کے لیے دسویں محرم کو خوب اچھے اچھے خانے پکائے تو انشاءاللہ زبزل سال بھر تک گھر میں برکت رہے گی بہتر ہے کہ کھچڑا پکا کر حضرت شہید کربلا سیدنا امام حسین کی فاتحہ کرے کہ بہت مجرب بڑا ہی مؤثر اور آزمدہ ہے اسی تاریخ یعنی دس محرم الحرام کو غسل کرے تو تمام سال انشاءاللہ زبجل بیماریوں سے امن میں رہے گا کیونکہ اس دن آب زمزم تمام پانیوں میں پہنچتا ہے سبحان اللہ تو آشورہ کے دن غسل بھی کرنا ہے اسی طرح سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یوم آشورہ اسمد سرمہ آنکھوں میں لگائے تو اس کی آنکھیں کبھی نہ دکھیں گی سبحان اللہ تو آشورہ کے دن سرمہ بھی آنکھوں میں لگانا ہے میں امید کرتا ہوں ارمدنی پھولوں کو آپ یاد بھی رکھیں گے ان پر عمل بھی کریں گے مدنی چینل دیکھتے رہیے اس طرح کے مدنی پھول آپ تک پہنچاتے رہیں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عز و جل